یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آسو آ جانے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے اور میں نے ان سے پوچھا اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو میرے پیارے ابو جان نے سرکار دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا گم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے میں تیری اس جدائی کو کیسے برداش کروں گا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی جس طرح آپ نے میرے اببہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا گم برداش کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا گم بھی برداش کر لیجئے گا حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہے اپنے بچوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہے میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں آپ کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل پائیں اور آپ انہیں پہن سکیں میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوند کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی بہت زیادہ رونے لگے حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں ہی گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون روز سلائے گا اس ماں کے دل پہ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت علی خاموش رہے پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیارے نبی دو عالم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم دونوں آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو اج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر تین باتیں کہتی ہیں پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو آپ کی نافرمانی کی ہو آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے ماف کر دیجئے گا حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تُو نبی کی بیٹی ہے تُو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے میں تجھ پر ہمیشہ سے خوش ہوں اور مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں ہے بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں اور آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بات میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تُو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے مجھ پر کسی گین مرد کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی گین مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے اندھیرہ ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ سے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو سہری کر علی کے دسترخوان میں اور افتاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو زرگفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کاندھا دے دو اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں حضرت علی رو رہے ہیں حضرت ابو زرگفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر خودی جاتی ہے حضرت علی اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جس قبر میں بیبی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں ان کی داڑی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں حضرت علی کبھی بیبی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو زرگفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جن کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے دار نہیں دیکھتی میں عمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ بی بی فاطمہ تو بکشی بکشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے سامنے بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے اور روتے رہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا وہ تو بکشے ہوئے لوگ تھے جنتی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون کون سے عمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق ادا کرے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ